بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میرے پاس مشین ہے سیون ٹو ٹو فائیو زیروکس تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس مشین کو کمپیوٹر سے کیسے اٹیج کر سکتے ہیں یعنی مشین کے کنسول کو آپ اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر کیسے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یا اس کے کنسول کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں جیسے ہم نے فائیو ایٹ کا جو ہے یہ اوپن کیا تھا اور فائیو سیون کا بھی جو ہے اوپن کیا تھا ایسے ہی ہم جو ہے سیون ٹو ٹو فائیو کے کنسول کو جو ہے آج کی ویڈیو میں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اوپن کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کسی پرنٹر کو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس میں ہم سب سے پہلے لوگن ہوں گے لوگن کا بٹن دبائیں گے دے لکھیں گے admin a d m i m sorry next اور four time one 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 اور اس کو یہ اسے done کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے machine status کے بٹن کو دبائیں گے اور کے بعد ہم جائیں گے tools میں سیم اسی طریقے سے جیسے ہم 58 series یا 57 series میں جو ہے یہ گئے تھے اس کے بعد ہم جو ہے network setting میں جائیں گے اور ادھر سے جو ہے machine کو ہم online کریں گے یہ دیکھیں machine ہماری online ہے اس کے بعد جو اب ہے اب جائیں گے tcp ip setting میں تو tcp ip setting میں ہم جو ہے جو ipv4 ہے اس کو ہم enable کریں گے اور ipv6 جو ہے اس کو disable کریں گے اور ادھر سے ہم اس کو ok کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم dynamic addressing کو disable کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ipv4 میں وہ ہی ip address لکھیں گے جو آپ نے 58 میں لکھا تھا 57 میں لکھا تھا 192 1680 اور 50 اور اس کے بعد ip gateway لکھیں گے 192 1680 اور اس کے بعد network mask جو ہے یہ آپ لکھیں گے 255 255 اور یہ سے ہم اس کو ok کر دیں گے یہ ہوگی ہماری machine کی setting یعنی کہ machine میں ہم نے صرف یہ setting کرنی ہے اور ادھر سے ہم اس کو log out کر دیں گے یہ دیکھیں یہ log out کر دیا ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے cable لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے cable لگائی اور یہ ہم نے دوسری طرف سے machine میں cable لگا دی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس machine میں cable میں نے یہ لگا دی اب چلتے ہیں pc کی طرف تو pc میں ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے یہ دیکھیں اب ہم pc کے پاس آگئے ہیں pc میں ہم نے سب سے پہلے network sharing sharing کو open کریں گے اور ادھر سے change adapter setting پر click کریں گے تو لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کے advance setting میں جانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم advance sharing میں جائیں گے ادھر سے ہم اس کو جو ہے یہ turn on کریں گے اور اس کو بھی turn on کریں گے اسے بھی turn on کریں گے اور اسے بھی use use 128 bit اس پہ click کریں گے اور ادھر سے ہم save changes کا button جو ہے یہاں سے click کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم adapter setting میں جائیں گے adapter setting کی میں properties پہ click کریں گے properties پہ click کرنے کے بعد ہم ipv4 میں جائیں گے یہ دیکھیں ipv4 پہ ہم double click کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے بالکل سیم ہم نے 58 machine کے console کو جب ہم نے open کیا تھا تو ہم نے یہاں پہ ip address لکھا تھا use the following ip address پہ click کیا تھا ہم نے اور ہم نے ادھر کیا لکھنا ہے ہم نے ادھر لکھنا ہے one nine two one six eight ادھر لکھنا ہم نے zero machine میں ہم نے لکھا ہے five zero ہم لکھیں گے یہاں پہ five اگر ہم نے machine میں لکھا two zero تو ہم یہاں لکھیں گے two اس کے بعد subnet mask جو ہے یہ خود بخود آ جائے گا اب یہاں gateway کیا لکھنا ہے آپ نے وہی جو ہم نے one اپنا five eight machine میں لکھا تھا اور جو اس machine میں میں نے بھی لکھا ہے آپ کے سامنے one nine two one six eight zero اور پھر one یہ دیکھیں یہ ہوگی ہماری computer کی سائٹنگ ہے ادھر سے ہم اس کو اکے کریں گے اور ادھر سے ہم اسے اکے کریں گے اور اس کو باہر کو بند کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم کسی بھی بروزر میں جائیں گے بروزر میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ ip address لکھیں گے ip address ہم کیا لکھیں گے جو ہم نے machine میں درج کیا ہے یعنی one nine two یہ دیکھیں یہ والا ip address لکھیں گے ہم one nine two one one six eight zero اور five zero جو ہم machine میں لکھ چکے ہیں اور اس کو انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس machine جو ہے seven two two five کا جو ہے یہ console open ہو گیا ہے تو آگے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا گیا آپ دوسری ویڈیو میں کہ ہم نے کیسے جو ہے اس 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 کو console کو open کر کے کیسے ہم اسے print نکال سکتے ہیں کیسے ہم دوسری setting کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ supplies پہ click کریں گے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سیان ہمارے پاس کسنا کتنا ہے مجنٹا کتنا ہے اور بلیک کتنا ہے اور یہیں سے ہی ہم اس کے service plan کو cover کر سکتے ہیں properties پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس option ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس option ہے supplies plan activation code یہ دیکھیں اس پہ ہم click کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس پہ ایک اس کا service plan لگایا ہوا ہے اس serial کے lx7375798 تو اس کا جو ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے service plan جو ہے successful ہو چکا ہے تو ہم یہ دیکھیں یہاں سے اس کو copy کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے machine کے serial number کو ہم نے یہاں سے copy کیا اور ہم یہاں سے اس کے auto code generator پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس code generator پڑا ہوا ہے ہم یہاں پہ اس کو لکھیں گے یہ دیکھیں اور اسے others پہ click کریں گے others پہ click کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے جب اس کو generate کریں گے ہم تو ہمارے پاس یہ اس کا activation code جو ہے یہ آ جائے گا اب اس code کو ہم نے use کیسے کرنا ہے کہ ہماری chipیں جو ہیں یہ far life ہو جائیں یہ میں آپ کو جو ہے یہ next ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو copy کریں گے یہ ہم نے copy کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو paste کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے machine کی date کو set کرنا ہے یہاں سے date اور time کو set کرنا ہے ہم نے date اور time جو ہے ہم machine میں جا کے set کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں date and time has not been set in the install wizard یعنی ہم یہاں پہ date اور time کو set نہیں کر سکتے ہم اسے set کریں گے machine میں جا کے تو اگلی next video انشاءاللہ کچھ دنوں تک اس ویڈیو اس کی complete ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بناوں گا بنا کے دکھاؤں گا جس میں آپ بتا دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو سے جو ہے یہ فائدہ اٹھائیں گے آج کی ویڈیو میری console کی حد تک تھی کہ کیسے آپ seven two series کے console کو اپنی computer screen پہ open کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئے گی شکریہ